اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستانی یوٹیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاک آرمی ایف جی سکولز کی جوپس کے بارے میں فیڈرل گوویٹ ایڈوکیشنل انسٹویشنز جوکہ پاکستان آرمی کے انٹرک کام کرتے ہیں تو یہاں پر جوپس ناؤس ہوئی ہیں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے کافی بڑی تعداد میں اس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے میزو فیمز اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زبر دس فیکنسیز ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کوئن تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹریکٹی چلنا ہے اپنی ویبسیٹ پہ آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوپزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جوپزار ڈارٹ انفو لکھا ہوئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ویبسیٹ ہی اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھرڑ سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ایف جی جو آپسٹی کے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ہی اپن ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کی انفرمیشنی رید کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک ہے کہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایڈوٹائزمٹ ہے جو کی کافی لارج ہے آپ اس کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سکر اپ دے سکتے ہیں یہ تو اسے بلوڈ نظر آئے گا آپ کو اس کو ہماری ویب سر پہ چیک کریں گے تو یہاں پہ کلیر نظر آئے گا یہاں پہ پرائمری سے لے کر ماستر تک جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے بڑی درست اپرچنٹی ہے پرونیٹ جابز ہیں اور پاکستان کی تمام جو سیٹیز ہیں وہاں سے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ایڈویٹائزمنٹ کو آپ چیک کر سکتے ہیں چار اپرل کے ٹیلی نیشن نیز پر میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے ٹیچنگ سٹاف ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیچرز کے لیے سب سے پہلے جابز ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہے لیبریرین میلز ٹھیک ہے گریٹ ففٹین پہ اور اس کے لیے ہاں پہ لیبریرین فیمیل ہے گریٹ ففٹین پہ یہاں پہ جو دونوں کا کولیفکیشن کریٹریہ ہے گیڈویشن آپ کی لیبریرین سائنس کے ساتھ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں دونوں کے لیے ٹھیک ہے نمبر آف وقینس جو میلز کے لیے ہیں وہ سکس ہیں اور فیمیلز کے لیے ایٹھ ہیں ٹھیک ہے اور پنجاب اور اس کے لیے ہاں پہ سن اور کے پی کے اور اس کے لیے ہاں پہ بلوچستان اور فاٹا اور یہاں پہ کوٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ان تمام سیٹوں کے لیے جو ایٹھ ٹھیک ہے وہ ٹھارس لے کے تیس سال تک ہے اور ان تمام سیٹوں کے لیے ہاں پہ لیلیکسیشن ہے جنرل لیلیکسیشن جو ہے وہ پانچ سال کی پلاس آپ نے خود دائر کرنی ہے ٹھیک ہے جو ہر کانڈیڈیٹ کو پانچ سال کی لیلیکسیشن دی جاتی ہے اس کے لیے ہاں پہ الیمنٹری سکول ٹیچر مل اور الیمنٹری سکول ٹیچر فیمل ہیں ان دونوں کے لیے ہاں پہ جو کوالیفکیشنortic ریکوایر ہیں آپ کے پاس انٹر کوالیفکیشن ہے ایک آف اسی ہو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس سیٹی کا کورس ہونے چھوئے ٹھیک ہے جو ٹیچر جو ٹریننگ کورس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونے چھوئے ٹھیک ہے ملز کے لیے ہاں پہ ایک سچالیس وکنسیز ہیں فیملز کے لیے پیس ہیں باقی آپ نے یہاں پہ جو کوٹا ہے وہ خود چیک کرنا ہے ان تمام سیٹوں کے لئے جو ایج ڈرمیٹ ہے وہ ٹھارس لے کے تیس سال تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ ویکنسیز ہیں وہ یہاں پہ ہے اسسسٹنٹ کی ٹھیک ہے اور اس کے لئے یہاں پہ جو میلز و فیمس دونوں کی ہے اسسسٹنٹ لیبریرین اس کے لئے آپ کے پاس میٹر کوالفکیشن ہو اور لیبریری سائز میں آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہیڈ ماسٹر میلز کی ہاں پہ ویکنسیز ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ماسٹر کوالفکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں میلز کے لئے اس کے لئے یہاں پہ اسسسٹنٹ کی ویکنسیز ہے نان ٹیچنگ سٹاف ہے یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے نان ٹیچنگ سٹاف سویر ہو جاتا ہے اسسٹن گریڈ 15 کی ویکنسیز ہیں گریجویشن آپ کی کوالیفکیشن ہونے چاہیے اس کے لئے ہاں پہ اکاؤنٹنٹ ہے بی کاؤن والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ سٹرنٹ آئی پیسٹ ہے انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں اور شانٹ ہنڈ آپ کو آنے چاہیے اس کے لئے ہاں پہ دیٹر انٹی اپریٹر ہے آپ کے پاس جو ہے گریجویشن ڈگری ہونے چاہیے فیزکس میچ سٹیٹ یا پر اکنومس کے ساتھ اس کے لئے ہاں پہ یو ڈی سی ہے بائیس ویکنسیز ہیں پڑوین کے لئے انٹر کوالیفکیشن آپ کی ہونے چاہیے ایل ڈی سی ہے انیس ویکنسیز ہیں میٹر کوالیفکیشن ہو اور تیسوارے پرمیٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہو لیبارٹری ایسسٹنٹ ہے میٹر کوالیفکیشن ہو چھتیس ویکنسیز ہیں اس کے لئے ہاں پہ سٹیورڈ ہے اور یہاں پہ میٹر کوالیفکیشن ہو ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہوگی ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف اب بات کرتے ہیں کلاس فورس کی ویکنسیز یہاں پہ یہ لوکل بیسز ہیں جو ڈسٹک یہاں پہ بگت آیا گئے ہیں آپ نے اسی ڈسٹک سے اپلائی کرنا ہے ہاں پہ لوکل بیس سیٹوں کے لئے کلاس فورس کی یہاں پہ سیٹیں ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دسٹک منشن ہے یہاں پہ آپ ٹیک کر سکتے ہیں ان ڈسٹک کے سامنے جو ویکنسیز جتنی ہوں گی آپ نے اسی ڈسٹک سے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ کلاس فورس کے لئے باقی اوپر والی سیٹوں کے لئے جو پروینسیل کوٹ ہے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ ٹرائیور میل ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پیمبری پاس گولفکیشن ہو اور ٹرائیورنگ دیسنس ہونا چاہیے اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ایجڈرمیٹ ہو اس کے لئے یہاں پہ ہر ڈسٹک کے سامنے نمبر آف ایکنسیز وینشن ہے ٹھیک ہے آپ میں خود ریٹ کرنے اس کے لئے ہاں پہ نیکس جو یہاں پہ ہیں میلز کے لئے بیکنسیز ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ جو ہے لیب اٹرننٹ ہے اور اس کے لئے یہاں پہ اور بھی کافی ساری ہاں پہ کلاس فورس کی سیٹیں ہیں لیب کاسید ہے چوکی دار ہے اور مالکی یہاں پہ ویکنسیز ہیں اور سینٹری ویکر ان تمام سیٹوں کے لئے جو یہاں پہ کولیفکیشن رکوائر ہے وہ پریمیری پاس ہو اور اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک آپ کی ایجڈرمیٹ ہو تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈش واشر ہے اور لیب اٹرنٹ ہے اور یہاں پہ آپریٹر ہیں اور بھی یہاں پہ کافی ساری ویکنسیز ہیں کلاس فورس کی یہاں پہ آپ نے ان کو چیک کر لینا ہے تو یہاں تکی فیکنسیز ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ بائیس اپریل ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ نے سیڈورٹائزمنٹ کو اور سے ریٹ کرنے اور انٹ تک اس کو ریٹ کرنے جو بیس سے کے لئے جو بلٹی کرائی تھی وہ آپ سے شیئر کر دی ہے اب آپ نے کرنے ہے آن لائن اپلائی آن لائن اپلائی آپ نے کیسے کرنے ہے یہاں پہ آپ کو لنک نظر آئے گا اپلائی آئے~!! یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر stip پر اپلائی کلک کے تھے assisting جب آپ آپ قurger کریں گے تو آپ کے سامنے 마�도 آفیشل آئپسٹ یہ اوپن ہو جائے گئی سب سے پہلے afterwards آپ اپنے ہاں پہ scign up کرنا ہے یہاں پہ clik کرi kwest�� اپنے size up کرنا ہے smi self کرنے کے بعد وہهاں اس کو fill کرنے fill کرنے کے بعد آپ نے ہاں پر register کر دینا ہے register کرنے کے بعد آپ نے ہاں پہ log in کر سامنے ان کی جو افیشل لیوب سیٹ ایس 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 چینل کو لئے ہمیں سبسکرائب کریں تھنکس پر واتشنگ